السلام علیکم my youtube family آپ سب کیسے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آج پڑھائی میں ہے املا املا کا ٹیسٹ آج اور آج دس نمبر کا ٹیسٹ ہے دس نمبر کا اتنے بڑے پیج کا ٹیسٹ ہونے والا ہے میرا تو وہ آپ نے صرف دس نمبر ہی دینے ہیں مجھے چلا بیس نمبر کا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جی میں اس میں پاس ہوتی ہوں کہ ٹیسٹ میں دس بٹا دس آتے ہیں کہ نہیں آتے کتنے آئیں گے دیکھتے ہیں چلو ہنجی لکھ لیا آپ نے ہنجی لکھتا لیا میں نے زبانی لکھونے ایک دفعہ میں آپ کو read out 20 کر دیئے ہنجی آپ نے کہا تھوڑے سے اچھا چلو ٹین میں سے کر لگتی ہیں آپ نے کہہ دیا تھا چلو لکھتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک دفعہ read out کرواؤں گی یہاں سے لے کر یہاں تک آیا تک نہیں آپ فل پیج ہی کر لوں نہیں پھر وہ سوٹ نہیں کرتا نہیں ٹھیک ہے بیج میجی میں سے کروا دینا ساری نانا کروانا میں تو اس وجہ سے کہا رہی تھی کہ دماغ میں درہتا ہے اتنا تو پتہ ہے مجھے لال کا بابایا اس سے صرف یہی ایفیکٹ نہیں ہوگا بلکہ اس سے یہ بھی ہوگا کہ نانا آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ اردو میں اگر مطلب کہ slow جیسے اردو جلدی جلدی لکھی نہیں جاتی ہیں ملا کا یہ فائدہ کی جلدی جلدی لکھی جائے گی مجھے تو پڑھنی بھی نہیں آتی سہی طرح چلو یہ پڑھنی بھی آ جائے گی پہلے میں ایک دفع ریڈ آؤٹ کروا دوں نہیں بس میں کر لوں گی کوئی نہیں میں ملتی ہوں آپ سے ریڈ آؤٹ کر کے آپ لکھو لال بابا اور کھانا کھایا چیٹی ناٹ کھانا کھایا دال لائیا پیسی انہوں نے لائنوں کا کچھ اُلٹا ہی کر دیا پہلے لکھنا تو دال لائیا پھر کھانا کھایا آگے کھار لائیا آگے اچھا بھی تک تو اتنی املاہ ہو چکی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھواتی ہیں باجی ہمیں کالا ناگ مارا آگے آج لال کا بابا آیا آگے 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 لائے نانا مالا لائے اتنی ملالک پا لیا ہے لو جی اب چیک کروانے کی باری آئی ہے دیکھتے ہیں کتنی غلطیاں آئی ہیں لو جی چیک کر لو استاد جی کھانا کھایا ملائے 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 نیم میں خالی جگہ جرہا چھوئی ہے اچھا جیم سارا ہی لائن کے اوپر لکھ دیا لائن بھی اچھا نیچے آنا تھا تھوڑا آسا بہر اتنا کت بہر ہو جو تھوڑا سا اچھا جیم بھی بس اتنا ہی جتنا بہر ہو یہ نیچے لائن سے نیچے ہوتے ہیں جیم ہو گیا لام ہو گیا نون ہو گیا اس طرح سے یہ تھوڑے سے نیچے ہوتی ہیں نانا نانا صحیح پوائنٹ کٹا نائنٹین پوائنٹ لو جی اہمیں بس پوائنٹ کٹ لیا آپ نے اچھا کیوں یہ میم کا پوائنٹ کٹا بس ایسے ہی میم کا پوائنٹ کٹ لیا آپ نے بیسے گوڈ ملا ہے چلو ایک سٹار بھی دے دیتی ہے ہم چلو ہونس لابزائی کے لیے ہونس لابزائی کے لیے چلو جی نمبر تو نمبر تو بس پوائنٹ ہی کٹ ہے ہم ان لوگوں پوائنٹ ہی کٹ ہے پوائنٹ ہی کٹ ہے بس گوڈ بھی دی ہے میڈم نے ایک سٹار بھی دی ہے میڈم نے اور املا تھوڑی سی ایسے کر کے لیے چلو آگے کل یہ سٹارٹ کر لیا قائدہ ابھی سے ختم کریں گے اس کے بعد اولا کام شروع کریں گے اور کل ہوں گے جی بیچ بیچ میں سے لفظ اور کل ہوگا یہ یہاں سے لکھا کل کس چیز کا ٹیسٹ ہوگا کل ہوگا آپ کا یہاں سے لکھے یہاں تک اچھا سنانے کا بھی اور لکھنے کا بھی اور کل ہوگا پانچ نمبر کا ٹیسٹ اچھا ٹھیک ہے یہ ٹوانٹی سے آپ فائیف نمبروں پہ آگئے ہو آنڈیا اسٹا اسٹا کم کرنے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے 50 کا ہوگا جب انویل اگزام ہوں گے پھر آپ کا 50 کا ہوگا اچھا آپ کو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا مجھے آگے کس طرح سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنی چاہیے کیا پڑھنا چاہیے آگے جس سے مجھے لکھنا بھی آجائے پڑھنا بھی آجائے اور انگلیش بولنا بھی آجائے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ اور کل کمنٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کیا آپ کیا کہہ رہی تھیں اور کل کمنٹ میں بتانا کہ کل کون سا ہم سبجیکٹ ریڈ آؤٹ کریں کیونکہ کل فرائیڈ ہے چلو ٹھیک اللہ حافظ تھانکیو سو مچ